بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوتی کامان ناظرین آپ نے کبھی اپنے ارد گرد پرندوں کا مشاہدہ کیا ہے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی توفان آنے والا ہوتا ہے تو پرندے توفان آنے سے بہت پہلے بہت زور سے چہچہانا شروع کر دیتے ہیں شور مچانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے اپنے گھونسلوں کی طرف باگنا یا کسی محفوظ مقام پر چھپنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کبھی نوٹس کی ہے کہ سارے پرندے توفان آنے سے پہلے پہلے غائب ہو جاتے ہیں کوئی آپ کو شازو ناظر ہی ملے جو توفان میں آپ کو پرندہ ناظر آئے نہیں تو پرندوں کو پہلے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ توفان آ رہا ہے اور وہ اس توفان سے بچنے کا بندوبست کر لیتے ہیں سب پرندے چھپ جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں لیکن ایک ایگل ہے باز ہے اس کو بھی پرندوں کے ساتھ ہی یا اس سے کچھ پہلے توفان کے آنے کی خبر مل جاتی ہے جب اس کو خبر مل جاتی ہے تو وہ پریشان نہیں ہوتا ٹینشن میں نہیں آتا بس اپنے پر پھلا لیتا ہے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اوپر اٹھا لیتا ہے اور توفان کے آنے کا انتظار کرتا ہے جب توفان آ جاتی ہے جب توفان کی ہوا اس کے قریب آتی ہے تو اپنے پروں کو اس طرح سٹ کر لیتا ہے اس طرح پھلا لیتا ہے کہ وہ توفان کی جو ہوا ہوتی ہے جب اس کے پروں سے ٹچ ہوتی ہے تو وہ اس سے اوپر کی طرف اٹھ جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے تو وہ توفان سے بالکل اوپر جا کے بڑے آرام سے اڑنا شروع کر دیتا ہے جہاں پر ہوا کا بالکل سپیڈ نارمل ہوتی ہے وہ وہاں پر اڑنا شروع کر دیتا ہے اور اسے وہاں کون لے کے جاتا ہے وہی ہوا وہی توفان جس سے باقی بھاگ رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ بھی چھپ رہے ہوتے ہیں پرندے بھی اور جانور بھی چھپ رہے ہوتے ہیں باگ رہے ہوتے ہیں محفوظ مقام کی طرف لیکن ایگل کیونکہ اس کی سوچنے کا انداز مختلف ہے کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سیٹ کیا کہ وہ توفان سے بھی اوپر اٹھ جائے وہ توفان سے اوپر چلا جائے وہی توفان اس کو اوپر جانے میں مدد کرتا ہے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں ہماری لائف میں بھی اسی طرح جب توفان آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس دو اپشن ہوتے ہیں یا تو ہم چڑیا یا فاختہ کی طرح چھپنا شروع کر دیں اپنے گونسلوں کی طرف باگنا شروع کر دیں یا پھر ہم توفان کا مقابلہ کریں اور وہی توفان وہی مشکل وہی ہارڈل جو آکے ہمیں کوئی ٹریجڈی دے گی ہمیں آکے کوئی دکھ دے گی گم دے گی یا کوئی ہمیں کسی اور طرح سے افیکٹ کرے گی اس کو اپنی لائف میں اس طرح ایمپلیمنٹ کریں اس طرح اپنی لائف میں لے کے آئیں کہ ہم اس سے اوپر اٹھ جائیں اور وہ خود ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی منزل کی طرف اٹھیں یہ توفان یا کوئی بھی مشکلات جو ہوتی ہیں یہ اپرچونٹیز ہوتی ہیں جب بھی ہمیں کوئی ٹینشن آتی ہے کوئی مشکل آتی ہے مشکل وقت میں ہی اپرچونٹیز آتی ہیں بس وہ نظر اس کو آتی ہیں جو دیکھ سکتا ہے جو سوچ سکتا ہے کہ یار یہ اپرچونٹی ہے جو اس بارے میں دھیان کرے کہ یار ہاں مجھے اپرچونٹی کو دونجنا ہے جو اسے دونجتا ہے وہ اسے مل جاتی ہے لیکن جو اپرچونٹی کے آنے سے پہلے ہی باگ جائے جو اپرچونٹی کے آنے سے پہلے چھپ کے اور کہیں گس کر بیٹھ جائے پھر اس کے لئے اپرچونٹی بس اوپر سے گزر جاتی ہے اور جو اپرچونٹی کو دونجتے ہیں اور اس کا مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں اپرچونٹی یا مشکلات یا طفان اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اب یہ آپ پر منصر ہے کہ آپ نے کیا بننا ہے آپ سوچ رہیں اپنے ذہن میں اندازہ کر لیں اپنے ذہن میں یہ پورا خاکہ بنا لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے عطیق آمد کو اجازت دیجئے اللہ نکھے باہ